ویل فلیڈ پاکستان ٹیم دو سو تراسی رنز لیکن کسی کام کے نہیں اور اگر بابر آزم کی بات کریں کپتان بابر آزم کی تو سیونٹی فون رنز وہ بھی کسی کام کے نہیں اور پلس آج کے محس میں افتخار اور شاداب کی پارٹنرشپ بڑا وہ کہتے ہیں نا دل جو ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں اور کتنی ہار جو ہے وہ پاکستان ٹیم کی دیکھیں تین بار مسلسل پاکستان ٹیم جو ہے وہ ہاری ہیں دوسری ٹیم ہے جیسے ویننگ سٹرائک انڈیا کے گھر بات کریں تو انڈیا ٹیم نے ویننگ سٹرائک جاری رکھی ہوئی ہے لیکن پاکستان ٹیم نے بھی سٹرائک ضرور جاری رکھی ہوئی ہے لیکن وہ سٹرائک جو ہے وہ لوسنگ سٹرائک ہے پاکستان جو ہے وہ بیک ٹو بیک ہارتا آ رہا ہے اور آج کے گھر میچ کی بات کریں تو افغانستان وہ ٹیم ہے جو پاکستان سے سیکھئے پاکستان سے ٹریننگ اور پاکستان ہی یہاں سے گئے ہیں اس ٹیم کو سپورٹ کرنے اور اس ٹیم کو اس ٹیم نے ہی پاکستان کو ہرا دیا ہے ون سائیڈ میچ جو ہے وہ لے گئے ہیں پلس اگر ہم بات کریں تو یار مطلب ہمارے بولرز نے آج کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا ہے کچھ پرفومنسز نہیں ہے ورڈ نمبر ون ورڈ نمبر جو ہے وہ بولنگ اٹیک مانا جاتا ہے کہاں گیا وہ ورڈ نمبر ون جو ہے بولنگ اٹیک آج تو نظر نہیں آیا جہاں نیڈ ہوتی ہے ہمارے بولرز کی وہاں پر چلتے نہیں ہیں اور یہ جو بولنگ پچھ ہوتی ہے وہ ہمارے بولرز کے لیے بیٹنگ پچھ بن جاتی ہے ایسا ہی حال ہمارے بیٹرز کا ہوتا ہے ملہب آپ لوگ کچھ کیا کرنے گئے ہیں بڑی باتیں کر کے گئے تھے کہ ورڈ کپ دو ہزار تیئیس جو ہے ہم جیت کر آئیں گے ہم ٹروفی لفٹ کریں گے ہم ہارنے گئے ہیں یہ دکھ رہا ہے جیتنے تو نہیں گئے میچز تو پہلے جیت لو پھر بعد میں ٹروفی لفٹ کرنا لیکن ابھی سہی اسٹارڈنگ سے برا حال ہو رہا ہے اسٹارڈنگ آغاز اتنا خوبصورت اور جو میچز آپ لوگ کھیلتے جا رہے ہیں وہ اتنے بری پرفارمنسز نہ ہمارے ٹاپ اوڈر چل رہا ہے نہ میڈر اوڈر اگر میڈل اوڈر چلتا ہے تو ٹاپ اوڈر فیل ہو جاتا ہے اور پھر ہماری بولنگ اٹیک کا بھی یہی حال ہے نہ ہی ہمارے سپنرز چل رہے ہیں نہ ہی ہمارے بولرز چل رہے ہیں جیسے بابر آزم کے حوالے سے بڑی باتیں کی جاتی تھی گوتم گمبیٹ کے پر میں بات کر رہی ہوں تو وہ کہتے تھے کہ بابر آزم جو ہے وہ اس ورڈ کپ میں آگ لگائیں گے لگا رہے ہیں لیکن رنس نہ کر کے شائع کی نے پرکٹ کو مایوس کر رہے ہیں پلس اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کوئی بھی پرفورمسس نہیں ہو رہی ہے پاکستان ٹیم کی ایون ہمیں مایوسی ہی ہو رہی ہے بیک ٹو بیک جو ہے وہ ہماری ٹیم ہارتی آ رہی ہے اور آج جو ہے ایک حقیقت ہے پاکستان ٹیم کو بڑی بریش شکست ہوئی ہے وہ بھی افغانستان جیسی ٹیم سے اور افغانستان ٹیم نے تاریخ رقم کر دی ہے انڈیا میں پاکستان نے تو کوئی بھی تاریخ رقم نہیں کی ایک میں شری لانکا کے ساتھ ہوا تھا اس میں ہائی ایس چیز ضرور کیا تھا وہ ایک ریکارڈ چیز تھا لیکن اس کے علاوہ پاکستان کی کیا پرفورمسس ہے کوئی بھی پرفورمسس نہیں ہے نا ہمارے اگر دوستی ایاریاں نبتی رہیں گی نا پاکستان ٹیم میں ایون تکسوں کی پاکستان ٹیم جو ہے وہ ون کرے گی تو بھائی دوستی ایاری سے جو ہے تھوڑا فوکس ہوا ہے پاکستان ٹیم کے بارے میں سوچیں پاکستان کے بارے میں سوچیں جو گراؤن میں آتے ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں ان کی اتنے چہرے مطلب اتنے مایوس نظر آتے ہیں اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ نہیں ہیں ہمیں سپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے it doesn't matter you guys are there to win it doesn't matter who is supporting you who is not supporting you ہمیں سپورٹ کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا آپ یہ سوچیں کہ پاکستان میں جو وہاں میں وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے وہاں پر اگر نہیں ہے شایقین it doesn't matter you are there to win لیکن نہیں ہم لوگ ہارتے ہی آ رہے ہیں مطلب ہماری کوئی پرفومنسز ہی نہیں ہو رہی ہے نہ ہمارا جو ہے بالنگ کی میڈل آرڈر بالنگ اگر ہم بات کر رہے تو اس میں بھی کوئی پرفومنسز نہیں ہے مطلب یار کچھ کر لو بابر آزم ہماری ٹیم کا کچھ سوچیں خود کا کچھ سوچیں اور پاکستان ٹیم کو جو ہے وہ win کروائیں تاکہ ہم جو ہے وہ ورڈ کپ لفٹ کر سکیں اور پلس ابھی جو ہے وہ سبتائیس اکتوبر کو سافت ایفریقہ کے اگرنس پاکستان میں میدان میں اترنا ہے let's see کہ اب پاکستان ٹیم کس اسٹریٹرجی کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں اترتی ہے کیسا سافت اور شکلن سافت کے ساتھ جو ہے باب двух Krewen اقالوا�nn